مارے ساتھ حاشم جیوان بکس صاحب موجود ہے پاکستان طریقہ انصاف کے رہنے میں اور پارلیمانی جو بورڈ ہے اس کے بھی میمبر انسر کتنے پرمید ہیں آج آپ کے آپ کا جو نام ہے آج نگران وزیراعیلہ کے لیے فائنل ہو جائے تھا دیکھیں ہم نے بلکل ہی غیر جانبدار لوگوں کی سیلیکشن کی ہے یہ گیارہ کروڑ عوام کا صوبہ ہے اس کے لیے جو لوگ ایکسپیرینس رکھتے ہیں جنہوں نے تیس تیس سال سروس کی ہے پبلک ایڈمیسٹریشن کی ہے چیف سیکرٹری تک کی پوزیشنز پر رہے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ایسے غیر جانبدار لوگوں کو سیلیکٹ کیا جائے تاکہ وہ صوبہ کو اس ٹیمپریری پیریڈ کے لیے ٹھیک طریقے سے چلا سکیں اور انہوں نے اپنے کریئرز کے اندر بہت سارے الیکشنز کرائی بھی ہیں ایکسپیرینس بھی ان لوگوں کے پاس ہے جس نازک حالات سے اس وقت یہ ملک گزر رہا ہے معاشی طور پر گاوننس کے بھی ایشیوز جو ہیں ان کے لیے چاہیے ایسے لوگوں کی سیلیکشن جو کہ غیر جانبدار ہوں اور میں کیس لے رہا ہوں کیونکہ یہ جیسے چیما صاحب ہے یہ چیف سیکرٹری پاکستان مسلم لیگ نواز کے ٹائم پہ تھے تو میرے خیال سے اگر آپ کسی سے بھی پوچھیں تو بڑی ایک اچھی مچور اور امپارشل سیلیکشن ہے جس کو ہم آگے لے کے جا رہے ہیں امید رکھتے ہیں ابھی پہلی میٹنگ ہے یہ انشاءاللہ دیکھتے ہیں اس میں کوئی بہتر خصفت سوچ ہی آگے وار جی بلکل آپ نے گفتگو سنی حاشم جوانبال صاحب کی جن کا کہنا ہے کہ ہم پور امید ہیں کہ آج جو نام ہم نے دی ہیں وہ غیر جانبدار ہیں اور نگران وزیر اللہ جو ہیں ان میں سے ہی ایک ہوگا جی